آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معمول کے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں پاکستان کا پیغام پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا پیغام دیا ہے ایران کے ساتھ تمام مسائل کو بامی اعتماد کے محول میں حل کرنا چاہتے ہیں وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ کشیدہ حالات میں یہ بہت اہم رابطہ ہوا ہے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کا کیا گفتگو ہوئی ہے جی بالکل ڈی ایسکلیشن کے معاملات کی طرف پاکستان کی جانت سے بہت مصبت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ بہت مشکل حالات میں ہمیشہ ایک بہت ذمہ دار ملک ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے ابھی بھی وہی ہوا ہے پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان میں یہ پہلا دوستانہ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن کے بعد اور پاکستان کے ایک مناسب اور دبنگ جواب کے بعد جو کہ پاکستان نے اپنی سرحدی زمینی اور فضائی عدود کی خلاف ورزی کے جواب میں دیا چوبیس گھنٹوں کے اندر وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا ایرانی حملت کے ساتھ رابطہ ہوا ہے بہت شکریہ آپ کا سمیرہ خان جی بالکل ڈی ایسکلیشن کے معاملات کی طرف پاکستان کی جانت سے بہت مصبت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ بہت مشکل حالات میں ہمیشہ ایک بہت ذمہ دار ملک ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے ابھی بھی وہی ہوا ہے پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان میں یہ پہلا دوستانہ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن کے بعد اور پاکستان کے ایک مناسب اور دبنگ جواب کے بعد جو کہ پاکستان نے اپنی سرحدی زمینی اور فضائی عدود کی خلاف ورزی کے جواب میں دیا چوبیس گھنٹوں کے اندر وزید خارجہ جلیل عباس جلانی کا ایرانی حملت کے ساتھ رابطہ ہوا ہے بہت شکریہ آپ کا سمیرہ خان جی بلکل ڈی ایسکلیشن کے معاملات کی طرف پاکستان کی جانت سے بہت مصبت رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ بہت مشکل حالات میں ہمیشہ ایک بہت ذمہ دار ملک ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے ابھی بھی وہی ہوا ہے پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان میں یہ پہلا دوستانہ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن کے بعد اور پاکستان کے ایک مناسب اور دبنگ جواب کے بعد جو کہ پاکستان نے اپنی سرحدی زمینی اور فضائی عدود کی خلاف ورزی کے جواب میں دیا چوبیس گھنٹوں کے اندر وزید خارجہ جلیل عباس جلانی کا ایرانی حملت کے ساتھ رابطہ ہوا ہے بہت شکریہ آپ کا سمیرہ خان جی بالکل ڈی ایسکلیشن کے معاملات کی طرف پاکستان کی جانت سے ایک بہت مصبت رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ بہت مشکل حالات میں ہمیشہ ایک بہت ذمہ دار ملک ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے ابھی بھی وہی ہوا ہے پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان میں یہ پہلا دوستانہ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن کے بعد اور پاکستان کے ایک مناسب اور دبنگ جواب کے بعد جو کہ پاکستان نے اپنی سرحدی زمینی اور فضائی عدود کی خلاف ورزی کے جواب میں دیا چوبیس گھنٹوں کے اندر وزید خارجہ جلیل عباس جلانی کا ایرانی حملت کے ساتھ رابطہ ہوا ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا سمیرہ خان جی بالکل ڈی ایسکلیشن کے معاملات کی طرف پاکستان کی جانت سے بہت مصبت رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ بہت مشکل حالات میں ہمیشہ ایک بہت ذمہ دار ملک ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے ابھی بھی وہی ہوا ہے پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان میں یہ پہلا دوستانہ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن کے بعد اور پاکستان کے ایک مناسب اور دبنگ جواب کے بعد جو کہ پاکستان نے اپنی سرحدی زمینی اور فضائی عدود کی خلاف ورزی کے جواب میں دیا چوبیس گھنٹوں کے اندر وزید خارجہ جلیل عباس جلانی کا ایرانی حملت کے ساتھ رابطہ ہوا ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا سمیرہ خان جی بالکل ڈی ایسکلیشن کے معاملات کی طرف پاکستان کی جانت سے بہت مصبت رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ بہت مشکل حالات میں ہمیشہ ایک بہت ذمہ دار ملک ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے ابھی بھی وہی ہوا ہے پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان میں یہ پہلا دوستانہ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن کے بعد اور پاکستان کے ایک مناسب اور دبنگ جواب کے بعد جو کہ پاکستان نے اپنی سرحدی زمینی اور فضائی عدود کی خلاف ورزی کے جواب میں دیا چوبیس گھنٹوں کے اندر وزید خارجہ جلیل عباس جلانی کا ایرانی حملت کے ساتھ رابطہ ہوا ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا سمیرہ خان